ہیلو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں کیونکہ آج کا ٹوپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور آج کا ٹوپک ہے آرگیومنٹ کے اوپر تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے آرگیومنٹ کیا ہے تو اس کی میں ایک ایک ایگزیمپل دوں گا جیسے کہ اگر میرے مائنڈ کے اندر ایک قسم کی نولیج پڑھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ ایک ریزن دے مجھے اور مجھے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے کہ یار جو تم بلیو کرتے ہو وہ غلط ہے تو ہم دونوں کے بیچ میں ایک آرگیومنٹ کیریئٹ ہو جائے گی کہ اگر میں اس کی باتوں میں بلیو نہیں کروں گا اور وہ میری باتوں میں بلیو نہیں کرے گا ہم دونے کے بات دیفرنٹ نولیج ہے اور ہم ایک دوسرے سے آرگیومنٹ کریں گے اور ہم اپنے اپنے کنکلوجنز اور اپنے ریزنز بتائیں گے بھائی اس کی یہ والی مسٹیک ہے اور اس کی وجہ سے تم رونگ ہو میں رائٹ ہوں تم رونگ ہو میں رائٹ ہوں تم رونگ ہو میں رائٹ ہوں اس کو آرگیومنٹ بولتے ہیں جیسے پہلے زبانے میں لوگ بلیو کرتے تھے کہ دنیا فیلیٹ ہے مطلب دنیا بالکل سیدھی ہے فیلیٹ ہے تو اب جتنے بھی لوگ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا فیلیٹ ہے اگر آپ ان کو بدا نہیں کوشش کرو گے کہ دنیا گول ہے فیلیٹ نہیں ہے تو وہ آپ پر بلیو نہیں کریں گے ان کے بلیوز کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا آپ پاس ایک ایسا ٹیلنٹ ہونا چاہیے مطبع ایک آرگیومنٹ کی سکل ہو نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس بلکل ایسا پروو ہو جس سے کہ آپ ان کو پروو کر سکیں کہ ارتھ فیلیٹ نہیں ہے تو جو فیلیٹ ارتھ میں بلیو کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بولیں گے ارتھ فیلیٹ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فیلیٹ نظر آتی ہے اور ارتھ فیلیٹ ہی ہے تو آپ کا آرگیومنٹ بلکل یوز لیس ہے تو آپ پاس جب ایک پروو آ گیا آپ نے بولا کہ آپ نے ان کو ایک زیادہ دی آپ نے بولا کہ اگر ایک کشتی سمندر میں جاتی ہے دور تک اور جیسے وہ دور چلی جاتی ہے تو وہ گوم ہو جاتی ہے ڈسپیر ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ وہ جو کشتی سیدھی سیدھی جاری تھی وہ نیچے چلی گئی کیونکہ ارتھ is راؤنڈ تو ان کو پتا چلا کہ یار بات تو صحیح کر رہا تم تمہارے آرگیومنٹ میں دم ہیں تو ان کا ایک طریقے سے believe shake ہوگا تو آپ آرگیومنٹ ایسے win کر سکتے ہو اور ان کو satisfy کرتے ہو تو آپ کے پاس اچھا سا reason ہونا چاہیے اچھی سی مطلب ایک information ہونی چاہیے جس سے کہ آپ آرگیومنٹ win کر سکو اور اگر آپ کے پاس کوئی knowledge ہے جس کے کوئی مطلب proof نہیں ہے تو آپ اس knowledge کے base پر اگر آرگیومنٹ کریں گے تو وہ ایک useless آرگیومنٹ ہے نہیں آپ کسی کو proof کر پائیں گے کچھ نہیں آگے والا بندہ سمجھ پائے گا آپ کی بات تو جب بھی آپ آرگیومنٹ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں کہ اگر میں آرگیومنٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس proof بھی ہے knowledge بھی ہے یا نہیں ہے تو اس کے base پر آپ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ کرے اور اس کی knowledge زیادہ ہو اور آپ کو کوئی پتہ نہ ہو کہ یہ بول کیا رہا ہے اور کونسی information مجھے بتا رہا ہے جس کی آپ کو کوئی knowledge نہیں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کے belief کو shake کر رہا ہے اور آپ سے آرگیومنٹ ون کر رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی کوئی انسان explain کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آرگیومنٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کو دھیان سے دیکھو کہ یہ کر کیا رہا ہے کیا یہ بندہ mind control کر رہا ہے آپ کا یا یہ آرگیومنٹ ون کر کے آپ کے اندر ایک قسم کی ایک قسم کا belief لانا جاتا ہے تو آپ اس کے اس کی بارے میں careful رہا ہے اور دوسری بات اگر آپ کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ کر رہا ہے legit مطلب proof کے ساتھ کہ یار یہ knowledge بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑی research کری آپ نے دیکھا کہ یہ information بلکل صحیح ہے تو اس کو آرگیومنٹ کرنے کا طریقہ بلکل صحیح تھا اور اس نے آرگیومنٹ جو کیا بلکل ٹھیک کیا آپ کے ساتھ کیونکہ آپ غلط ہیں اگر آپ صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے رہتے ہیں رہتے ہیں without any proof تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر آپ پاس proof ہے اور آپ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں تو اس کی بات بنتی ہے لیکن اگر وہ پھر بھی آپ سے آپ پہ believe نہیں کرتا تو not a problem کیونکہ کافی non believers ہمارے اس دنیا میں بہت سار ہیں جو کہ کسی بھی بات پہ believe نہیں کرتے اپنی knowledge پہ believe کرتے ہیں اور ہر چیز میں وہ آرگیومنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنی knowledge proof کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنی reasons proof کرنا چاہتے ہیں اور ایک مطلب آپ کو satisfy کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے believes کے اندر تو ان سے آپ دور رہ سکتے ہیں ان سے آپ آرگیومنٹ نہیں کریں تو بہتر ہے تو thanks for watching اور ایسی ایسی اگر آپ اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں اپنے friends کا ساتھ share کریں اور like ماریں comments کریں thank you موسیقی